اور الزامات کی بھوک اب بھی ختم نہ ہوئی عمران خان کار کردگی بتانے کے بجائے جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں وزیر تلات ماریم غالنگزیب کی گولہ باری کہا دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگانے والا آج کہتا ہے فراہ خان پر کوئی کیس نہیں بنتا مریم نواز کون سا آفیس ہولڈر تھی فراہ کو کی پنجاب میں عمران خان کی فرن پرسن تھی عمران خان نے دوست ممالک تحفے انہی کے ممالک میں بیچے عمران خان وزیر آزمہ اسے گاڑی اور صوفے کی گدیاں بھی لے گئے مسجد نبوی واقعہ منصوبہ بندی سے ہوا ویڈیو سب نے دیکھی عمران خان ذمہ دار ہیں تاریخ میں کبھی ایسے بے حرمتی کا نہیں سنا لوگ قانون کے شکنجے میں آئیں گے پاسپورٹ منصوخ ہو رہے ہیں تم واحد وزیر آزم ہو دوست ممالک نے تمہیں تحفے دیئے تم نے ان کے ملکوں میں بیچے کبھی اٹھارہ کروڑ کبھی بائیس کروڑ کبھی پچیس کروڑ یہ وہ چور ہیں جو شاید اٹھا جاتے جاتے وزیر آزم ہاؤس کے ڈرائن روم کی صوفوں کی گدیاں بھی لے گئے ہوں کیونکہ صوفے اٹھائی نہیں جا سکرے دھائی ہفتے میں مبارک باد آئیں شباز شریف صاحب کو تمام مسلم ممالک یورپین ممالک مبارک باد آئیں اس کی تکلیف ہے جو مدینہ کی ریاست کے دعوے دار تھے اپنی ذہنیت تگان اٹھا کے مدینہ لے گئے وہاں لوگوں کو اکسایا اس قانون کے شکنجے میں آئے ہیں اور جو ان کے پاسپورٹ کینسل ہو رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں عمران خان صاحب ستائیس پاور پلانٹس بندوں یونٹس جو دھائی ہفتے میں چل پڑے اور پاکستان کی عوام کو بجلی ملنے لگ جائے یہ دھائی ہفتے میں فرا خان کا کیس نیپ کے دارے اختیار میں آتا ہے نیپ کسی بھی پبلک آفس ہولڈر یا اس کے اہل خانہ کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کی انگواری کا آغاز کر سکتا ہے ترجمان کے مطابق فرا خان کے شہر احسن جمیل گجر انیس سو ستانوے سے انیس سو ننانوے تک ظلہ کانسل گجناوالا کے شیئرمن رہے آئین کے مطابق سابق اہدے دار یا ان کے اہل خانہ کرپشن اور مالی بد انوانیوں کی شکایات نیپ کے دارے اختیار میں آتی ہیں نیپ پرہ خان کیس کی شفاف انداز میں تحقیقات کرے گا عمران خان کی نظر میں آئین نیچہ ہے آئین توڑنے والے کو اپنا ہیرو مانتے ہیں اور رات عدلیہ کے دروازے نہیں کھلتے تو ملک بنانا ریپابلک بن جاتا ہے حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ڈیپٹی سپیکر پر حملہ کیا گیا بال نوشے گئے گورنر پنجاب نے تین بار ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کیا نون لیگ پر کرپشن ثابت نہ ہوئی توشہ خانے کی باری آئی تو عمران خان حساب نہیں دے رہے مسجد نبوی کے واقعے سے ملک کی رسوائی ہوئی قانون اپنا راستہ خود بنائے گا انہا کی بیماری تھی جو صدر محصرم کو بھی لاحق ہوئی اور یہاں پر جو گورنر چیما صاحب ہیں ان کو لاحق ہوئی اور انہوں نے ایک نہیں دو نہیں تین ہائی کورٹ کے فیصلے نظر انداز کی حدالت اور زمہ کے دروازے نہ کھلتے تو شاید پاکستان آج بنانا ریپابلک بن گیا ہوتا اور پوری دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہوتا پوری دنیا نے دیکھا میڈیا نے دکھایا کہ وہ ایسے ایسے کر کر ان کو شاباشی دے رہے تھے یہ ریاست مدینہ کا جھوٹے جھوٹا دعوے دار جس کو حرم پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے تقدس کا احساس نہیں وہاں سے لندن سے اپنا گھنڈے بولا کر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے